بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میں سوی دفشا کلاس سکس ہم کر رہے تھے ایکسرسائز سیون بی سیون بی کو کوئیسٹن نمبر ٹو فور ٹھیک ہے یہ میں کروا چکی ہوں آپ کو اپنی ویڈیوز میں اپلوڈ آج ہم اس کا کوئیسٹن نمبر تھری جو سکیپ ہو چکا تھا وہ کو کوئیسٹن کریں گے اور ساتھ میں کوئیسٹن نمبر 6 کریں کوئیسٹن نمبر 5 بھی میری پیچھلی ویڈیوز میں اپلوڈ ہو چکا ہے کوئیسٹن 3 & 6 آج اس کوئیسٹن اس ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں دونوں کوئیسٹن 3 a is equal to 4 b is equal to 9 and c is equal to 25 evaluate b square minus 4 a c now let's start the solution of this question question کو solution start کرنے لگے ہیں solution start کرتے ہوئے ٹھیک ہے first step میں آپ نے یہ جو دیا گیا ہے آپ کو terms آپ نے لکھ لینی ہے آپ کو کیا دیا گیا ہے کہ آپ کو دیا گیا ہے a 4 b آپ کو دیا گیا ہے 9 c آپ کو دیا گیا ہے 25 آپ نے جو values جس equation میں put کرنی ہے جس term میں put کرنی ہے وہ ہے b square minus 4 a c آپ نے جہاں پہ b ہے لکھا ہوا وہاں پہ b کی value جو کہ 9 ہے وہ put کریں جہاں پہ a لکھا ہوا ہے تو a کی value 4 وہ put کر دیں c لکھا ہوا ہے اس کی value ہے 25 وہ put کر دیں ٹھیک ہے by putting values آپ لکھ لیں by putting values of a b and c a b c کی values آپ نے یہاں پہ put کرنی ہے ٹھیک ہے b square b square کی جگہ پہ میں آپ کیا لکھ دوں گی b کی value ہمیں دی گئی ہے 9 9 لکھ کے اس کا square لکھ دوں گی minus 4 a a آپ کو دیا گیا ہے 4 ٹھیک ہے یہ دیکھے 4 دیا گیا ہے یہ 4 لکھیں c ٹھیک ہے c multiply ہو رہا ہے یہ آپ کو دیا گیا 25 یہ لکھ دیں یہ لکھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگلے step میں 9 کو 9 سے multiply کرنا ہے 81 یہ 4 4 25 ایسے ہی لکھ دیں next step میں آپ نے 81 ایسے لکھ دینا ہے اور ان تینوں terms کو آپس میں multiply کر لینا ہے ٹھیک ہے تینوں terms کو ملٹیپلائے کریں دیکھیں 24 کو 4 سے multiply کریں تو آپ کا جائے گا 100 ٹھیک ہے 24 25 سوری 404 5022 408 ٹھیک ہے اور آپ کا 210 ہو جائے گا 100 آگیا ہے 100 کو آپ پھر آپ ملٹیپلائے کریں next 4 سے 40404 1004 کتنا آگیا ہے آپ کا 400 اب آپ دیکھیں یہ plus 81 ہے minus 400 ہے تو انہوں کو آپ minus کریں کہ 400 میں سے 81 کو minus کر دیں 400 ہم نے یہاں پہ لکھا ہوئے 81 آپ لکھ دیں یہاں پہ minus ٹھیک ہے یہاں سے ایک لیں گے آپ یہاں پیچھے 3 رہ جائے گا یہاں سے ایک آگے چلا جائے گا ادھر بچ جائے گا 9 ٹھیک ہے یہاں سے 10 میں سے 1 minus کر دیا تو آپ کا جائے گا 9 یہاں 9 اور 9 میں سے 8 minus کر دیا آپ کا جائے گا 1 اور یہاں پہ آپ کا جائے گا 3 تو یہی 319 اس question کا answer ہے 4 up x2 7 8 8 question number 3 ہم نے بچوں کر لیا ہے question number 4 ٹھیک ہے and 5 یہ دونوں questions میں اپنی ویڈیوز میں upload کر چکی ہوں آپ وہاں سے میتھ ویدفشا چینل پہ جا کے ان دونوں questions کو easily کر سکتے ہیں ابھی ہم کرنے جائیں question number 6 add the following اس کے ہمارے part ہے 7 ٹھیک ہے 7 parts ہے one by one ہم ان تمام parts کو کریں گے first part ہے 2x minus 3x and 5x ان کو ہم نے add کرنا ہے now let's start the solution آپ نے اس کو جب add کرنا ہے تو آپ نے اس کو دو طرح سے add کر سکتے ہیں اس طرح بھی add کر سکتے ہیں اور horizontally بھی آپ add کر سکتے ہیں تو اب بھی ہم اس کو ایسے add کریں گے یہ دیکھیں یہ 2x ہے ایسے لکھ دیں گے minus 3 جیسے عام ہم چیزوں کو add کرتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو add کریں گے minus 3x 5x ہے اس کے ساتھ کوئی sign نہیں مطلب 5 کے ساتھ plus کا sign ہے جب کوئی sign نہیں ہوتا اس کے ساتھ plus کا sign ہوتا ہے نیچے line لگائیں جیسے ہم multi divide یا sorry plus یا minus کرتے ہوئے line draw کرتے ہیں وہ line draw کریں گے اب آپ دیکھیں ایک یہ term ہے 2x ایک یہ 5x اور ایک یہ 3x ہے اس اور اس term کے ساتھ ہے plus کا sign اس کے ساتھ کوئی sign نہیں ہے مطلب plus ہے یہ دونوں ہو گئی plus کی 5x اور 2x کتنا ہو گیا 7x اب یہ ہے minus کی 3x ہے تو اس 7x میں سے آپ نے 3x کو minus کر دینا ہے تو آپ کہا جائے گا 4x یہ اس کا answer ہے second part ہے 3abc 2abc and minus 7abc ٹھیک ہے اس کو بھی ہم solve کرتے ہوئے اس کو ہم نے add کرنا ہے 3abc first term کو آپ ایسے لکھیں دوسری term کو اس کے نیچے لکھیں 2abc تیسری term کو ادھر نیچے لکھیں minus 7abc line draw کریں یہ دیکھیں کوئی sign نہیں ہے مطلب plus ہے یہ بھی plus ہے یہ دو terms ہوگی plus کی ان کو کریں گے plus 3 اور 2 5 ہو جائے گا 5 ہے اور یہ ہے minus کی یعنی آپ نے 7 میں سے 5 کو minus کر دینا ہے تو آپ کا آ جائے گا 2 چونکہ بڑی رقم 7 کی ہے اس کے ساتھ minus کا sign minus بھی آ جائے گا minus 2abc یہ answer آ گیا ہے third part ہے اس کا 2a plus 3b 3a minus 4b solution میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2a plus 3b ابھی کومے سے پہلے والی جو ساری term ہے آپ ادھر اوپر لکھیں گے کومے کے بعد جتنی آپ کی term ہے وہ اس کے نیچے لکھیں گے 3a minus 4b line draw کریں گے اب یہ plus ہے یہ plus ہے یہ 2a میں 3a add کرتے ہیں تو آپ کا آ جائے گا 5a یہ plus اور یہ minus ہے مطلب ہم نے اس کو minus کرنا ہے 4b میں سے 3b نکال دیں تو آپ کا کیا آ جائے گا 1b 1 کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور بڑی رقم کا sign ہمیشہ لکھا جاتا ہے تو بڑی رقم 4 کی اس کے ساتھ minus کا sign ہے تو minus لکھ دیں گے 7 میں b لکھ دیں گے یہی اس کا answer ہے fourth part ہے a plus b minus c کومہ اس کے بعد ہے 3a plus b minus 2c solution start کرتے ہیں solution میں first term کو تو آپ ایسے لکھیں گے a plus b minus c ابھی اس کے بعد یہ اگلے والی term ہے 3a یہاں پہ آ جائے گا plus b ادھر minus 2c minus لکھ کے 2 اور c لکھ دیا add کرنا ہے ہم نے add کیسے کریں گے یہ دیکھیں اس کے ساتھ plus ہے اس کے ساتھ plus ہے مطلب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے plus ہے یہ 1a اور 3a کتنا ہو جائے گا 4a plus 1b 1b کتنا ہو جائے گا 2b اب یہ minus 1c ہے minus 2c دو minus کی ہیں ٹھیک ہے دونوں جو minus کی ہو تو ان کو plus کیا جاتا ہے اور answer کے ساتھ minus کا sign لگایا جاتا ہے 1c اور 2c کتنا ہو جائے گا 3c اور ساتھ میں minus کا sign minus 3c اور یہی اس کا answer ہے ہاں جی بچ اگلا ہے ہمارا 5th part 5th part میں کیا کہہ رہے 4a minus 3b plus 5c ٹھیک ہے اس کے بعد ہے minus 5a plus 4b minus c add کریں گے ہم اس کو پہلے والی term کو 4a minus 3b plus 5c کو ایسے لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور پھر minus 5a اس سائیڈ پہ plus 4b minus c اب دیکھیں یہ آپ کا plus کا ہے اور یہ minus کا minus کرنا ہے 5a میں سے 4a minus کر دیا تو minus 1a 1 کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تھی a لکھیں گے ساتھ میں minus کا sign کیونکہ بڑی رقم 5 کی ہے اس کے ساتھ minus کا sign یہ minus یہ plus سے minus کریں گے 4b میں سے 3b minus کر دیا تو 1b 1 کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف b لکھیں گے ساتھ میں بڑی رقم ہے 4 کی اس کے ساتھ ہے plus کا sign plus b plus 5c minus 1c plus minus minus کریں گے 5 میں سے 1 minus کر دے تو آپ کا 4 آ جائے گا بڑی رقم ہے 5 کیس کے ساتھ ہے plus کا sign تو 4c یہی اس کا answer ہے 7b کا آپ کا اس کا 6 part ہے n square plus mn plus n square comma 2m square minus 3mn plus 4n square comma minus m square plus mn minus 2n square مطلب ہمارے پاس comma سے پہلے ایک term ہے ساری comma کے بعد پھر ایک term ہے پھر comma کے بعد ایک term ہے ایڈ کرنا ہے ہم نے اس کو ایڈ کرتے ہوئے ہم پہلے m square plus mn plus n square لکھ لیں گے پھر اس کے بعد 2m square minus 2m square یہاں پہ لکھ لیا ہے minus 3mn یہاں پہ لکھ لیا ہے minus sorry plus 4n square 4n square اب تیسری term کی طرف جائیں گے comma کے بعد تیسری term start ہو رہی ہے وہ اس کے نیچے لکھیں گے minus m square minus m square plus mn plus mn minus 2n square اب ہم کریں گے ان کا solution یہ آپ کی plus کی ہے یہ plus کی ہے 1m square 2m square کتنا ہو گیا 3m square 3m square میں سے آپ نے 1m square minus کر دینا ہے تو آپ کا کیا بچے گا یہاں پہ آپ کا بچے گا 2m square ٹھیک ہے پھر یہاں پہ plus mn ہے plus mn کتنا ہو گیا plus 2mn اور یہ minus 3mn ہے minus 3mn میں سے 2mn کو minus کر دینا ہے تو آپ کا بچے گا mn ساتھ میں 3 بڑی رقم اس کے ساتھ minus کا sign minus آ جائے گا plus 1n square plus 4n square 5n square بن جائے گا 5n میں سے آپ نے 2n کو minus کر دینا ہے تو آپ کا بچے گا 3n square sign کون سے لگے گا بڑی رقم کا بڑی رقم ہے ہماری 4 والی ٹھیک ہے یہ sign لگے گا plus کا question number 6 کا ہمارا 7th part ہے 3xq minus 4x square plus 5x plus 1 comma پھر second term ہماری ہے xq plus 2x square minus 3x plus 4 پھر third term ہے کومے کے بعد third term ہے 4xq minus 3x square plus 4x minus 5 ان کو بھی ہم نے add کرنا ہے add کرتے ہوئے ہم نے کومے سے پہلے والی جو ساری term ہے وہ ہم اوپر لکھتے ہیں گے 3x cube minus 4x square plus 5x plus 1 اس کے بعد کومے کے بعد اگلی والی term xq یہاں لکھ دیا ہے plus 2x square یہاں لکھ دیا ہے minus 3x plus 4 ٹھیک ہے آپ کومے کے بعد والی آپ کی ہے third term 4x cube یہاں لکھیں گے minus 3x square plus 4x یہاں پہ آ جائے گا minus 5 یہاں پہ آ جائے گا اب کرنا ہے ہم نے ان کو add ٹھیک ہے اب یہ 3x cube اور یہ 1x cube کتنا ہو گیا ہے آپ کا 4x cube 4x میں آپ نے 4x cube کو add کرنا ہے تو 8x cube بن جائے گا یہاں پہ minus 4x square minus 3x دو minus والی term کو کرتے ہیں plus تو یہ ہو جائے گا 7x square 7x square میں سے آپ نے 2x square کو کرنا ہے minus 5x square plus 5x plus 4x plus 9x بن گیا 9x میں سے آپ نے 3x کو minus کرنا ہے تو آپ کا آ جائے گا plus 6x یہ plus 1 plus 4 plus 5 بن گیا plus 5 جو ہے minus 5 سے کٹ جائے گا یعنی یہ ساری term کٹ جائیں گے تو کوئی answer نہیں یہاں پہ آئے گا تو اس کا answer ہمارا اس term کا آ رہا ہے 8x cube اس ساری term کو solve کر کے آیا ہے minus 5x square اس کو solve کر کے آیا ہے 6x اور یہی اس question کا answer ہے چینل کو like share subscribe لازمی کریں thank you آپ کو کٹ جائے گا